ڈری ڈو 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 ڈیو 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 ڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا بڑا مشبور ہوں گا اگر آپ کو یہ سزرس کریں اور یہ جو آج کل ٹرننگ نیوزز ہوتی ہیں ان کے چینل بہت چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹرننگ میں کر دیں یا جی جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کہیں کوئی خبر آ گئی ہے تو اس بارے میں بہت سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں اور یہ ذرا مجھے بتائیے گا باقی آج کی ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کا اینٹر دیکھیں گا تاکہ آپ کو ریسپی کے تمام اسرار اور رموز پتہ لگ جائے ٹھیک ہو گیا نا تو سب سے پہلے لینا ایک بردت بال اس کے اندر آپ نے ایک کپ بیسن ڈال دینا ہے اور ایک کپ میدہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے دونوں کمبائن کر لینا ہے اس میں ہس بیزای کا سالٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر جناب اوالا شونجو ہاں دھنیا بودھا جائے گا اور خوشت بھنا durch 무� peppers جو ہی نا enfin تез پھانے جائے گی ج کبھر چовали زیرہ جائے گا ٹھیک ہے نا زیرہ آپ نے اس کے اندر ڈالơi اس کے اندر اوالا ہے اس کے اندر انار دانائی تھوڑا سا آس مْنکسی ٹ١رہ خوبydال ہیں وہ آپ نے اس کے اندر دو ٹیسپونڈ دال ہیں اور اس کے اندر آپ نے��� вообще زیرہ لی ٹھوڑا سا کیاب لگز پیاز باریک کٹے وے آلو چھوٹے چھوٹے سے تقریباً دوزوٹ ٹیبل سپون آپ نے ڈال دینے پالک اگر آپ کو کھین سے مل جائے تو وہ تقریباً آپ نے 50 گرام پالک ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اب اس میں پانی اتنا گھولنا ہے کہ نہ یہ زیادہ تھک ہو نہ یہ زیادہ تھن ہو یعنی تقریباً ہارڈ لی آپ نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا پانا یا ایک کپ گوڑے اور سمو سے پھولے کرکے کے لیے بہتا ہونا ہو اگر چمچ میں لے تو شرک رکھا رہے چمچ میں یہ اس طریقہ کا طرح ہے یہ ہو گیا آپ کا بہتر تیار اور یہ ہیں کرارے کرسپی پکوڑے ٹھیک ہو گیا جو اکثر ہم لوگ بارشے مقاری ہو رہی ہیں پنجاب سائٹ پر تو وہ بہت شوق سے کھای جاتے ہیں شام کو دپہر کو کسی بھکی چائے کے ساتھ یہ ہمارا ساملے ایک نیشنل سنیک بھی ہے پکوڑے اور سماسے یہ ہم بہت سٹاک سے کھاتے ہیں تو گھر کی بنیوی چیز سالسٹرے اوائل میں بنیوی ہو تو انسان کا دل بھی چاہتا ہے باہر کے بازاری پکوڑے آپ کو پتائیں کہ دست اور یہ اور وہ اس اور اس اور اس تو ہلتھی نہیں ہوتا یہ آپ نے جنابیوالا میڈیا مانچ پر اوائل کو گرب کر لینا ایک کپ آئل یا دو کپ آئل لال کے آپ کا برطن کیسا ہے فرائنگ پائنا تو اس میں ایک کپ بھی چلے گا اور اگر کڑائی ہے تو اس میں دو کپ آئل کے ڈالنے ہوں گے آپ کو اور آپ نے ایک ایک ٹیبل سپون اٹھا اٹھا کے ڈالنا ہے اس سے تھوڑے دیکھ چھیڑنا نہیں ہوتا اس سے جب آپ لوگ ڈال دیں کڑائی کے اندر تو کڑائی کے اندر ہی اس کو تھوڑے دیکھ پکنے دیا کریں فوراں ایک کم سے چھیڑنا چھڑنا شروع کر دیا کریں اٹھا اٹھا ہے تھوڑے دیکھ ڈال کے اس کو رکھیں اور الگ الگ ڈالیے گا تاکہ آپ اس میں جڑے نہیں پھر ایک چمٹہ لے کر اسے آپ اُلٹنا شروع کر دیں یہ تقریبین پروسس آپ کا ہوتا ہے دو سے تین منٹ کا دو سے تین منٹ تک آپ نے ایک سائٹ پہ اور ایک سے دو منٹ تک آپ نے اگر سائٹ پہ بنانا ہوتا ہے ہرلی چار سے پانچ منٹ میں یہ پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت شوق سے ہر گھر میں کھائی جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے جتنا لائٹ مسالہ رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا جتنا زیادہ آپ ہیوی کریں گے تو وہ آپ کا میدہ خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں لہٰذا نیچرل چیزیں زیادہ رکھا کریں جیسے پیاس ہو گیا پالک ہو گئی ہری مرچ کا ٹی بھی ہو گئی اس طرح کی چیزیں آپ وہ بنا لیں آلو آپ سلائس بھی کارڈ لیں ٹھیک ہے نا گول والے وہ بھی آپ اس میں ڈپ کر کے آپ نے بھی فرائی کر سکتی ہیں مرچیں آپ اس کے اندر تل کے ڈپ کر کے وہ تل سکتی ہیں اور مرچوں کو ہمیشہ تلنے سے پہلے بیچ میں چھوٹ سا سا کٹ لگا دیا اگر نے تاکہ وہ پھٹے تو چھینٹیں نہ ملائیں ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا خاص کیا رکھیں گے سیفٹی پہلے ہوتی ہے تو امید ہے اج کی چھوٹی سی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے لائک شکریب کیجئے گا اور مجھے ہلپ آؤٹ کیجئے تھوڑا سا چینل کو گروہ ہونے میں اور مجھے سبسکرپشن کی بھی ضرورت ہے اور مجھے وچ ٹائم کی بھی ضرورت ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تینکیو ویڈیو مارچ اور میرے دانت میں تھوڑا سا آج درد ہے تھوڑا سی سوالنگ ہوئی بھی ہے آپ لوگوں کو نوٹ کیا ہو شاید تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے امین اور اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھی گا اپنے جار کا اپنے آس پاس دائیں بھائیں اپنے رشدار بہن بھائی بیوی بچے سب کا خیال رکھی گا ٹھیک ہے نا اور مجھے دعا میاں رکھی گا جمیل احمد کو اجازت دیجئے اگلے بلاوت میں دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ